بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصلي على رسولِهِ الكریم اس انصاب کا نمبر ہے ون زیلو ایٹ فور اور اس کے بعد وہ جو پڑھ لی ہے یہاں سے چالیس میٹر کے فاصلے پہ اس کا نمبر ہے ون زیلو ایٹ فائف اس علاقے کا نام تھا ثانیت خل الصفاح اور یہ والی جو انصاب ہے یہ کنگ سعود نے لگوائی تھی جو کہ کانکریٹ کی ہیں اور اوپر اس کے تین برجیاں سے بنی ہوئی ہیں یہ کنگ سعود کے زمانے میں لگائی گئی تھی اب یہ دکھیں یہاں سے یہ دونوں نظر آ رہی ہیں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پرانے زمانے میں یہاں پر وہی پرانی انصاب رضم کی شکل میں ہوتی ہوں گی تو انہی کی جگہ پہ پھر کنگ سعود نے یہ والے لگوا دیئے تھے تو ما شاء اللہ کیونکہ یہ کانکریٹ کا سٹرکچر ہے تو یہ ما شاء اللہ ابھی تک کھڑے میں ہے الحمدللہ اور خوبصورت لگتے ہیں انصاب الحرم حرم سے منصوب کوئی بھی چیز ہو تو انتہائی خوبصورت لگتی ہے الحمدللہ اور یہ ثانیت خلص صفح کا جو علاقہ ہے اس کا بہت سی کتب میں اس کا نام آتا ہے ماشاء اللہ حتیٰ کہ طریقہ العراق جو تھی اس پہ بھی اس کا جو مسار ہے اس پہ بھی اس کا ثانیت خلص صفح کا نام آتا ہے ماشاء اللہ تو بڑی تاریخی جگہ ہے ماشاء اللہ اور اللہ پاک اس کو ہمیشہ قائم دائم رکھے ماشاء اللہ